سبر چاہیے نولیج گین کرنے کے لیے سبر چاہیے ایسے ہی نولیج نہیں آجاتا ہے کئی آپ کو ہو سکتا ہے سکولرز کے پاس جانا پڑے جب سوال آپ کے ذہن میں آئے ٹرائول کرنا پڑے ہو سکتا آپ کو ہو سکتا آپ کو سرچ کرنی پڑے ایسے تو نہیں ہوتا نا پھر سرچ بھی تو کرواتا ہے نا اللہ تعالیٰ تو شارٹ کٹس کی طرف نہ آجائیں شارٹ کٹس سے نولیج نہیں آتا یہ جہاں نا کہ ایک عالم کو فون کیا اس کو مسئلہ بتا اور بس مجھے مسئلہ مل گیا تو یہ علم آ گیا یہ اس کو علم نہیں کہتے ہیں یہ تو شارٹ کٹ لگا رہے نا علم سے جڑ جائیں سیرت کی کتاب پڑھنے لگ جائیں کوئی کلاس جوائن کر لیں کوئی ایسا سلیبس کریں ایک سیکونس میں ہے اور اس کے کچھ کونٹنٹس ہیں اس کا کچھ کریکلم ہے وہ چیز کرنے کا انشاءاللہ آپ کو دیر پا فائدہ ہوگا بہت سے کورسز ہو سکتے ہیں اللہ کے ناموں سے شروع کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کے 99 جو نام ہے میں ان کے بارے میں پڑھتا ہوں کوئی کورس کر لیتا ہوں اسی طرح دل کو نرم کرنے علی باتیں کتاب الرقاق صحیح البخاری کی وہ پڑھنا شروع کر دیں اس پہ کوئی کورس شروع کر دیں کوئی سرچ کریں کوئی عالم کو کہیں مجھے یہ پڑھا دیں کتاب الرقاق پڑھا دیں اسی طرح قرآن کی کچھ صورتیں لے لیں کہ میں نے یہ پڑھنی ہے سمجھ نہیں ہے سورہ زہا سے شروع کر دیں والزہا واللہ علیہ عزا سجا تیسوں پارہ سے شروع کر دیں یا شروع سے شروع کر دیں سورہ البکرہ سے شروع کر دیں لیکن جشتجو کریں ڈھونڈیں اس کے طریقے دیکھیں جتنی ایفرٹ کریں گے اللہ گائٹ کریں گے سورہ انقبوت کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کو گائٹ کرتے ہیں نالج جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویپن ہے آپ کو سابر بنانے میں آپ کو اگر اللہ کی حکمتوں کے بارے میں کچھ نالج ہے یا اللہ کے اٹریبیوٹس کے بارے میں کچھ نالج ہے آپ سابر بن جائیں گے لیکن اگر آپ کا نالج کام ہے تو آپ بے سبرے ہی رہیں گے